ناندر حلق شمال کے نوری چوک میں امائیم کا جلسہ مناقض ہوا ناندر کے نوری چوک میں امائیم کا جلسہ مناقض ہوا اس جلسہام میں ناندر حلق شمال کے امائیم امیدوار فیروس خان لالا نے عوام سے خطاب کیا بی جے پی شوسنہ اور کانگریس پر سخت نکتہ چینی کی گئی انہوں نے ملک کے موجود حالات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے برسر اقتدار پارٹی کے عالی قائدین کو نشانہ بنایا فیروس لالا نے عوام سے اپیل کی کہ مجلس کے حق میں رائے دہی کریں اس جلسے میں مہمان خصوصی میں ہیدراباد کے امیل ایک اوسر مہیددین زلہ صدر مرزا امجدبیگ کارگزار صدر ایڈوکیٹ مشتاق خان محسن سنار سردار بھائی غوث سابری بشیر لالا اور ربانی بھائی کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے کئی سروے کے ریپورٹس آگئے کئی پترکاروں کے صبح سے فون آگئے کہ فیروس لالا الحمدللہ آج ناندے کے اتر کے بہدر عوام نے جس گلی میں ہم نے جا کے سروے کیا ہے صرف آپ ہی اور آپ کا ہی نام چل رہا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے تو میں نے بولا بابا نو تاریخ کو بھی حیدرباق میں اور کل کھڑکپورے میں ان کے دھولے بھائی آکے گئے اس لئے چلا اب دھولے بھائی بھولے تو یہ کیا ہے مہرا چھے پھر دو اینچ کے اور الحمدللہ لینے پبلک کا پیچھا پیار ہے ہر سماج کے طفقات کے لوگ بھول رہے ہیں میں بولا اس لئے بھول رہے ہیں کیونکہ میں پچھلے اٹھرہ برسوں میں ہر سماج چاہا دلیس سماج ہو یا پچھڑا سماج ہو یا مسلم سماج ہو یا مرادہ سماج جو بھی سماج کر رو آتا ہے میں اس کا کام کرتا ہوں اور وہ لوگ آج میرے ساتھ جڑ کے یہ شیوانی نگر والے کو بول رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا عمدوار ہے یہ چھوٹا دلے بھائی بھائی بانچ فٹ چار انچ کا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عزیز ساتھیوں بہت ہو گیا جب ہماری ایڈیالوجی جب ہماری سوچ کانگریز اور راشتبادی کانگریز کے ساتھ نہیں ملتی صرف یہ سوچ کر کہ بی جے بی کو روکنا ہے صرف یہ سوچ کر کہ شیوسیرہ کو روکنا ہے ہم کب تک ان کو اوٹ دیتے رہیں گے عزیز ساتھیوں آج ہمارے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت اور جماعت بند کے آپ کے سامنے ہیں کہ آج وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ لوگ طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں عزیز ساتھیوں ہمارے سامنے کیلکولیشن رکھا جاتا ہے کہ صرف مسلمانوں کے اوٹ پر کوئی جیت کر نہیں آتا ہے کیا ہمارے سامنے آرانگواد کی مثال نہیں ہے کیا ہمارے سامنے امتیاز حلیل کی مثال نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں نے وہاں کے دلیتوں نے وہاں کے پچھوڑوں نے پوری طاقت کے ساتھ بیجیبی کو روکنے کے لیے شوشنہ کی آڈیالوجی کو روکنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھیا اور آج وہاں پر ہمارا نمائندہ منتقیب ہوا